السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مصروفیت والا گزر رہا ہے ویڈیو کا جو آج کا ٹائٹل ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھی لیا ہوگا آج میں آپ سے اپنی جو رمضان کی جو روٹین ہے وہ انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ میرا جو رمضان کا مہینہ جو ہے کس طرح گزر رہا ہے یعنی دن بھر جو ہے کیا کرتا ہوں کیا مصروفیت ہوتی ہے صبح سہری سے لے کے اگلے دن جو ہے سہری تک تو فرسٹ آف آل میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ صبح فرس ٹائم سہری کے ٹائم میں سہری میں آپ یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میں سہری میں کیا چیز استعمال کرتا ہوں کیا کہاتا ہوں سہری میں تو آپ لوگوں نے زیادہ انظار نہیں کراتے آئی چلتے ہیں سہری کی طرف یہ سہری ہے یہ سبس چائے ہے اور ساتھ تہی ہیں میں سہری میں چیز نہیں لیتا ہوں ساتھ یہ امیلیٹ ہے ساتھ یہ جھے روٹی ہے پراتھا اور ساتھ تھوڑی سی نمکین لسی ہے یہ جھے میں سہری کرتا ہوں نمکین لسی جھے یہ تھوڑی سی جھے میری فیوریٹ ہے یہ جو پتھان بناتے ہیں اس سٹائل میں ہے یہ بہت پسند ہے یہ ایک مخصر سی جھے سہری کرتا ہوں سہری کے بعد نماز بڑھتے ہیں اور نماز کے بعد میں سو جاتا ہوں تقریباً سوتے سوتے مجھے ساڑھے پانچ بچ جاتے ہیں تو صبح میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی اٹھ جاؤں لیکن پھر بھی اٹھتے اٹھتے کیونکہ نیند پوری نہیں ہوتی رمضان مبارک میں نیند بہت زیادہ تھوڑی ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سہری رات جاگتے ہیں سہری کے وقت آگیا سہری کر کے سویا تو صبح پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یارہ یا ساڑھے یارہ حد بارہ تک اٹھ جاؤں کیونکہ پھر میں نے قرآن پاک جو ہے وہ جو ترابیم میں سنانا ہوتا ہے اس کو میں نے تیار کرنا ہوتا ہے سپارے کو یاد کرنا ہوتا ہے تو اس کیلئی مجھے ٹائم چاہیے ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ رات کو سو اس لیے نہیں پاتا کہ جب ترابیم سے فارغ ہوتا ہوں تو ترابیم سے فارغ ہونے کے بعد تھوڑا سا آدھا گھنٹہ ریسٹ کی اس کے بعد پھر میں جو نیکس ڈے جو ترابیم میں میں نے سپارا سنانا ہوتا ہے تو میں اس کو یاد کرتا ہوں اس کو تیار کرتا ہوں اس میں مجھے تقریباً دو سے تیر گھنٹے لگ جاتے ہیں اور پھر اس لیے رات کو سونے ہی پاتا تو سہری کا وقت ہو جاتا ہے پھر اس میں بس موبائل استعمال کیا سہری کی سہری کے بعد پھر سویا تو صبح تقریباً ساڑھے آرہ بارہ بجے میں اٹھتا ہوں اٹھنے کے بعد جو ہے وضو کیا وضو کے بعد پھر جو ہے اپنا جو تیارہ جو سوری سپارہ ہے اس دن کا اس کو جو ہے میں پرپیر کرتا ہوں ترابی کے لیے تو آئی چلتے ہیں میں کوئی دکھاتا ہوں کہ سپارہ جو ہے کس طرح میں اتیار کرتا ہوں کس طرح پرپیر کرتا ہوں ترابی کے لیے حق الرحمن وكان يوماً على الكافرين عسيراً ویوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتاً اتخذت مع الرسول سبيلاً يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلاداً خليلاً لقد اغلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خزولاً وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجوراً وكذلك جعلنا وكذلك جعلنا لکل وكذلك جعلنا لکل نبی وكذلك جعلنا لکل نبی عدواً من المجرمين وقفا بربك هادیا ونصيرا اچھا دی میں جیسے یہ سپارا رہاں سے شروع ہو رہا ہے تو میں نے اس کا جو پہلا رکوع ہے میں نے یہاں تک یاد کیے اب اس کو میں نے ایک بار دیکھ کے پڑھنا پھر اس کے بعد جو ہے میں اس کو زبانی پڑھتا ہوں پھر بیج میں جو غلطی آجتی ہے اس کو میں جو ہے سائیڈ پر جو ہے غلطی لگا لیتا ہوں جیسے ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سائیڈ پر یہاں غلطی لگیئے تو میں غلطی لگا لیتا ہوں پھر میں اس کو یاد کر لیتا ہوں پھر بعد میں جب میں اس کو جو ہے پورا روایز کرتا ہوں پھر میں جہاں جاں گلتی رکھی ہوتی ہے میں ان گلتیوں کو دیکھ کے پہلے یاد کر لیتا ہوں پھر مجھے ذہن میں رہ جاتا ہے کہ یہ گلتی ہے یہاں پھر میں اس کو اس طرح ٹھیک کر لیتا ہوں اچھا جی جو سپارہ جو ہے اس کو یاد کرنے کے لیے مجھے کم سے کم بھی چار سے پانچ گھنٹے جو ہیں وہ مست ہیں اٹھنے کے بعد یعنی افتاری تک مجھے مسلسل پڑھنا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اپنی سوچتی ہے یہ میں سارے حفاظ قرآن پاک کی بات نہیں کر رہا میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں اس میں جو ہے مجھے پانچ سے چھے گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ سارا سال میری اپنی کمزوری ہے میں قرآن پاک نہیں پڑتا اپنی کچھ مصروفیات بھی ہوتی ہیں اور سوستی بھی ہے کہ میں قرآن پاک کو نہیں پڑتا لیکن پڑھنا چاہیے تو اگر میں قرآن پاک اس طرح روٹین سے پڑھتا رہا ہوں سارا سال تو مجھے رمضان پھر اتنا ٹائم نہیں چاہیے ہوگا اور نہ مجھے اتنی محنت چاہیے ہوگی اس بار جہاں زیادہ محنت کرنی پڑی کیونکہ سارا سال تیاری نہیں کی ہوتی تو پھر جو سپارہ ترابی میں سنانا ہوتا ہے اس کے لیے اس کو صحیح طریقے سے یاد کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو اس کو یاد کرتے کرتے جہاں افتاری کا وقت ہو جاتا ہے تو آپ کو لے کے چلتے ہیں افتاری کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ میں افتاری میں کیا کچھ کھاتا ہوں اور کیا کچھ افتاری میں ہمارے گھر میں بنایا جاتا ہے آئیے چلتے ہیں افتاری کے جانے موسیقی موسیقی الحمدللہ افتاری کے بعد ٹائم آپ کو بتا ہے افتاری کے بعد عشاء کی نماز میں کوئی ٹائم نہیں ہوتا بہت مخصر سا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے شاید آدھا گھنٹہ پہ ٹارسمنٹ ہوں تو افتاری کرتے کرتے عموماً جو ہے وہ ساتھ تقریباً بج جاتے ہیں افتاری کی نماز پڑی تو عشاء کی جو نماز کا ٹائم داخل ہو رہا ہے وہ تقریباً آٹھ بجے داخل ہو رہا ہے تو پورا ایک گھنٹہ ہوتا ہے اور ایک گھنٹے میں میں پھر جو ہے وہ جو دن بھر سبارہ یاد کیا ہوتا ہے اس کو میں روائز کرتا ہوں اور جو سامے میرا قرآن پاک سنتا ہے پیچھے تلاوی میں تو اس کے ساتھ میرا ٹائم سیٹ ہے وہ جو ہے افتاری کے فورن بعد جو ہے میرے آ جاتے گھر پہ تو پھر ہم دونوں بیٹھ کے دور کرتے ہیں میں اس کو جو ہے قرآن پاک جو ہے وہ جو میں نے یاد کیا ہوتا ہے سبارہ تو میں اس کو وہ سناتا ہوں اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے جو دن بھر اگمی نے یاد کیا اگر اس میں کوئی غلطی ہے کوئی کہیں سے تھوڑا سا سبارہ یاد نہیں ہے کمزور ہے تو وہ مجھے بڑا اچھا پروپر جہاں طریقے سے یاد ہو جاتا ہے پریپیر ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے ٹائم ہو جاتا ہے عشاء کی نماز کا تو عشاء کی نماز میں جو ہے ازان دی جاتی ہے گھر میں ہی اور یہی پہ عشاء کی جماعت ہوتی ہے ترابی ہوتی ہے نماز ہوتی ہے تو آئیے آپ کو نماز ترابی کی طرف لے کے چلتے ہیں تو آئیے آپ کو کنمزہ ہے پہاں جاکشوں کو نماز میں جاکدینہ ہوتی ہے ترابی جاتی ہے کسی وجہ ترابی شیر کی طرف لے چلتے ہیں پہاں جاکشوں کو کنماز میں جاکی ہے کہیں جاک نہیں ہے ترابی چلا گزر چلتے ہیں جاک نہیں ہے پہاں جاکی شیر مثل کو جاکی محبت کرو موسیقی 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 ریفرشمنٹ کے بعد جو ہے میں اس کو کہتے ہیں جو نیکسٹ سپارا ہے یعنی جو میں نے نیکس ڈے تراویہ میں سنانا ہے تو میں اس کو پریپیر کرتا ہوں بس میرا تھوڑا سا روٹین یا سوڑی سی میرے سمجھیں کہ میرے سائیکی ایسی ہے کہ میں سپارا جو ہے جو میرے نیکس ڈے سنانا ہوتا ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ میں اگر رات کو یاد کر کے سوں تو جب میں صبح اٹھتا ہوں تو مجھے وہ آلموس سمجھیں کہ اگر مجھے سپارا یاد کرنے میں جائے اگر ساکتے دور پر دس گھنٹے چاہیے تو مجھے اس میں اگر میں رات کو یاد کر کے سکھو جاؤں تو میں تین چار گھنٹے میں یاد کر سکتا ہوں میں آپ کو مثال دے کے سمجھائے تو میرا سائیکی ہے تھوڑا سی روٹین بھی میری اس طرح کی ہے کہ میں رات کو جو ہے سپارا تراویہ سے فارغ ہوتا ہوں چاہے شاہے پی کے پھر میں اس کو سپارا کو یاد کرتا ہوں جو ایک ڈیٹھ سپارا آگے سنانا ہے تو میں اس کو رکو وائز جہاں ایک رکوت کر کے یاد کرتا ہوں پھر اس کو زبانی پڑھ کے پھر آگے آگے اس طرح مکمل یاد کر کے پھر میں سوتا ہوں تو جب میں مکمل اس کو یاد کرتا ہوں تو آپ کو بتا ہے ڈیٹھ سپارا اس میں ٹائم چاہیے ہوتا ہے تو مجھے کم سے کم بھی تین چار گھنٹے اس میں مزید لگ جاتے ہیں تو اگر میں چھاڑے نو بجے فارغ ہو رہا ہوں تو میں دس سبا دس بجے یاد کرنا شروع کرتا ہوں مجھے رات کے کم سے کم بھی دو ڈھائی دو ڈھائی بچ جاتے ہیں دو بجے میں فارغ ہو جاتا ہوں اور میں بھی منٹری تو ہوتا ہوں بہت زیادہ تھک چکا ہوتا ہوں سارا دن یاد کرنا ہے پھر سونا نا پھر یاد کرنا پھر سونا نا بیچ میں صرف ساری کا وقفہ یا نماز کا وقفہ یا تلاوی کا وقفہ سارا ساری کے بعد سونا ہے تو اس لئے میں منٹری تو رہے میں کفیدہ تھک چکا ہوتا ہوں دو بجے تک یاد کیا ہے پھر دو بجے سے لے کے میں تین ساڑ تین بجے ساری کا ٹائم کرتا ہوں تو میں سوتا نہیں ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بس سارا جھانا اپنے آپ گزینی طور پر سارا ریلیکس کروں پھر میں فارغوں کے قرآن پاک سے کچھ سوڑی در سوشل میڈیا یوز کر لیا اور پھر اس کے بعد ساری سے پہلے کوشش کی کہ تحجد میں تھوڑا سے اللہ پاک سے کچھ مانگ لیا نفل ادا کر لیا تو اس پاس ساری کی اور ساری جو ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو ساری سے ساری تک کی روٹین بتاؤں گا تو ہم نے ساری سے شروع کیا تھا ہم دوبارہ واپس ساری پہ آ چکے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ماہ رمضان کی روٹین ہے یہ پسند آئے گی اچھی لگے گی آپ کو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ میری روٹین ہے یہ کافی زیادہ بیزیسٹ ہے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ صرف سونے کے لیے مجھے پانچ سے چھ گھنٹے ساڑھے چھ گھنٹے مجھے ملتے ہیں پھر اس کے بعد میں سوتا نہیں ہوں پھر وہ سلسل جو ہے میری مصورفی جسی طرح سارا جن گزر جاتی ہے اور پھر اگلے دن ساری کا وقت آ جاتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کچھ ہے میری رمضان کی روٹین ہے جو میں آپ سے شیئر کی آپ کو اچھی لگے گی آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ رمضان کے اس بابرکت میں ہی نہیں میں مجھے بھی اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھیں اور میں بھی انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعاگوں ہوں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ایک نیکسٹ بلوگ میں کسی نئے سفرنامے میں تو تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بھرپور خیال رکھئے گا اور نماز کی بھرپور پبندی کیجئے گا پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد